اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل سیونٹی ایم اے مد اصد ویورز میں آج اس عدکارہ کے بارے میں آپ سے ذکر کروں گا جو آئی آتے ساتھی چھا گئی یعنی انہوں نے اتنی فلمیں دی زیادہ تو نہیں دی لگ بگ تقریباً پچاس فلمیں دی لیکن زیادہ تر سپر ہٹ فلمیں دی اور ہر عدکار کے ساتھ انہوں نے کام کیا ان کی جوڑی جو ہے سمجھے ایٹیز ایٹیز کے دور میں جو ہے متھن چکروتی یعنی متھندہ کے ساتھ بہت سپر ہٹ گئی تھی میں کچھ فلموں کے نام لیتا ہوں شاید آپ کے ذہن میں ان کا نام آجائے جیسے وہ جو حسینہ استادی استاد سے سرکشہ گن ماسٹر جی نائن اور بھیانک اور آپ کو کیا کہے خواب ہاں ستے پہ ستہ میں بھی آئی ہیں اور سنجیف کمار صاحب کے ساتھ بھی آئی ہیں پتی پتنی اور وہ جی ہاں پیچان کے آپ اور کتنے زبردست قسم کے گانے ہاں آپ تو ایسے نہ تھے یعنی کہ یہ فلمیں انہوں نے دی اپنی راج ببر جی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں رنجیتہ خور کی رنجیتہ خور جہاں 22 سپتمبر 1956 کو انڈیا میں پیدا ہوئی اور آتے ساتھ ہی چھا گئی انہوں نے جہاں فلم ٹیلویزن اینسٹیڈوٹ کی جو ڈگری ہے یعنی کہ ڈپلومہ ہے وہ انہوں نے انڈیا سے ہی حاصل کیا ہے برقائدہ ڈپلومہ ہولڈر تھی انہوں نے سٹارٹ لیا 1976 میں پہلی فلم جو ان کی ڈیبیو فلم تھی وہ تھے لیلا مجنو رشی کپور جی کے ساتھ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو ایک اتفہہ اینٹ سے مار کے مار دو سالے کو ہاں ایسی بات کر رہا ہوں اس کے بعد انہوں نے سپر ایٹ فلم کی اس کے بعد انہوں نے 1978 میں سچن جی کے ساتھ کام کیا سچن جی سچن ٹینڈل کر نہیں سچن ہیرو تھے ٹھیک ہے اس ٹینڈل چھوٹا سینڈل کا موں تھا یہ یہ اکھیوں کی جھرکوں سے میں نے دیکھا جو سابرے اچھا آپ نے ساتھ مجھے یہ بھی بتایا نہیں ہے کہ آواز کس کی ہے یہ والی آواز کس کی ہے تو فلم تھی اکھیوں کی جھرکوں سے پھر انہوں نے 90 کونسی فلم تھی ہاں 1980 میں فلم آئی تھی بھائیانک مدھندہ کے ساتھ جی ہاں بھائیانک کونسی فلم تھی ساؤنگ کونسا تھا یہ بھگا بھگا موسم آیا برسے گھٹا گھن گھور بڑی حرر فلم تھی بڑی زبردست فلم تھی بڑا چھوٹا تھا میں ابھی ڈر جاتا تھا اسی فلمیں دیکھ کے ابھی تو خیر آئینا دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں میں لیکن اس ٹیم جو ہیں فلمیں دیکھ کے ڈر جاتا تھا پھر اس کے بعد ایک فلم آئی تھی ان کی کونسی فلم تھی ہاں پھر اسی میں دوبارہ ایک فلم آئی تھی متھن جی کے ساتھ متھن جی کے ساتھ خواب فلم آئی تھی تو ہی وہ ہسی ہے جس کی تصمیر خیالوں میں مدت سے بسی ہے یہ فلم تھی پھر نائنٹی ایٹی تھری میں نہیں اس میں تھا ہاں ایٹی میں تھی تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے دو ہیرو تھے اس میں جی ہاں ہیرو کا نام بتانے دوسرے ایک تو راج ببر ہے دوسرے کا نام بتانے پھر نائنٹی ایٹی ٹو میں بچن جی کے ساتھ بچن جی کے ساتھ آپ یہ یہ جی بچن جی کے ساتھ اس میں آپ نے فلم کا نام بتانے کون سی فلم ہے جی ان کو تو پیار سے رابی کہتے تھے رابی رابی تھے اچھا ان کی ابھی ایج جو ہے نائنٹی سکسٹی سیون ایج ہو گئی ہے جی ہاں اور ان کے ہزبنڈ کا نام ہے راج مسند یہ کہ ایک ان کا بیٹا ہے سیونٹی ایٹ میں سچن کے ساتھ آکھیوں کے جروکوں سے پھر انہوں نے دو ہزار گیارہ میں پھر بنائی سچن جی کے ساتھ جانے پیچھانے جانے پیچھانے سچن جی دو ہزار گیارہ میں پھر انہوں نے اسی میں بنائی تھی پیانہ فلم مِتھندہ کے ساتھ پھر دو ہزار بارہ میں پھر انہوں نے ایک فلم بنائی زندگی تیرے نام یعنی کہ تقریباً کوئی سوچیں کہ کتنے عرصے بعد بنائی پورے تیس سال بعد تیس سال بعد دوبارہ یہ ان کی آخری جو موی تھی یہ تھی زندگی تیرے نام ان کی ایک فلم اور آئی تھی نائنٹی ایٹی فور میں ایٹی فور میں آئی تھی کونسی وہ جو حسینہ لگ جا گلے سے اے تنہائی پیار میرا نکلا ہر جائی پیار میرا نکلا ہر جائی میں بھی رو رو کے دنگی دہائی میں بھی تو ان کی تقریباً کوئی انہوں نے 50 کے قریب موویز بنائی ہیں اور ایک سے ایک جو ہے نا سپر ہٹ فلم ایک سے ایک سپر ہٹ فلم تھی بے ترین فلم تھی اچھا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے جو ہے نا مجھے کمنٹس میں بتانا ہے جس میں نے آپ کو بتایا ہے بچن جی کے ساتھ کونسی ان کی فلم تھی اکھیوں کے جھروکوں سے گانا جو ہے اس میں کونسی سنگر ہے کس کا اور ایک کونسی تھی ہاں تو اس طرح اس سنگر کا بھی نام آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی میری مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد ہاں ہاں کمنٹس کر دیجئے ہاں ہاں کمنٹس کیجئے بیل ایکن کو کلک کر دیجئے چینل بھی سبسکرائب کر دیجئے مجھے کمنٹس